بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سکن کے ساتھ بکنا چاہیں تو آپ سکن کے ساتھ بکا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اوپر کوئی چیز مار کر اسے ساف کریں گے اور ساف کرنے کے بعد اس کی ہم سکن اتار دیں گے سکن جو ایزی لیے آرام سے اتر جائے گی دیکھیں جی کیسے آرام سے اس کی سکن اتر رہی ہے اسی طریقے سے ہم سارے پائے جو ساف کر لیں گے اگر اوپر کچھ لگا رہ جائے تو چھوڑی کی مدد سے ساف کر لیں اور اس کے اندر بھی کٹ لگا کہ اس کا جو بھی حصہ ہے وہ نکال دیں تاکہ اس کے اچھے سے صفائی ہو جائے اب ہم سیری کو ساف کریں گے سیری کو بھی ہم اسی طریقے سے آگ پر رکھ کے ساف کریں گے تاکہ اس کے بال سارے جو جل جائیں بال جلنے کے بعد ہم چھوڑی کی مدد سے ساف کریں گے اور اس کے سارے سکن جو اتار لیں گے اسی دوران اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو فل ووچ کریں یہ ہماری آپ سے ریکسٹ ہے تو سیری کو مچھ دریقے سے ساف کریں گے اس کی ساری جو سکنیں اتار لیں گے سیری پائر جو ہے وہ ہماری دیسی ٹرڈیشنل دیش ہے کسی اکثر لوگ ناشتے میں کھاتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اسی اپنے گھر میں ضرور بنائیں بزار سے بہت ہی مہنگی ملتی ہے آپ بزار جیسا ٹیسٹ اپنے گھر میں خود ہی تیار کر سکتے ہیں سیری کو اچھا طریقے سے ساف کرنے کے بعد اسے ہم گرم پانی میں دھویں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے گرم پانی اس میں ہم شامل کریں گے نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس میں ہم پائے اور سیری شامل کر دیں گے تاکہ اچھا طریقے سے یہ ساف ہو جائیں گرم پانی اور نمک ڈالنے سے پائے اور سیری اچھا طریقے سے ساف ہو جائیں گے ہم اسے اچھا طریقے سے ساف کر لیں گے گرم پانی سے ساف کرنے کے بعد اسے ہم تھنڈے پانی سے اچھا طریقے سے دھو لیں گے تاکہ ساری گندگی جو ہے وہ ساف ہو جائیں سیری اور پائے ساف کرنے اور دھونے کے بعد کسائی سے بنوا لیں موسیقی سیری اور پائے بنوانے کے بعد اسے اچھا طریقے سے ساف کر لیں اور دھو لیں یہ سٹیپ لازمی ہے تاکہ ساری گندگی جو ہے وہ نکل جائے اور اچھا طریقے سے ساف ہو جائیں اب ہم اس کی کوکنگ کی تیاری کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے مٹی کی ہانڈی اور اسے ہم نے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ایک کپ آئل کا شامل کریں گے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے اگر آپ کو ہماری ری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس سلائس میں کٹی ہوئی دو عدد بڑی سائز کی اور اسے ہم اچھا طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ آپ کوشش کریں کہ لیسن جو ہے وہ دیسی استعمال کریں دیسی لیسن کی جو خوشبو ہے اور ذائقہ وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے لیسن اور درک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ہنی میرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور ان چیزوں کو ہم دو منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ان کا کچھا پرم جو ہے وہ ختم ہو جائے دو منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے سیری اور پائے سیری اور پائے شامل کرنے کے بعد اسے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بھونیں گے تاکہ اس کی رنگت جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے دس منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم مسالے شامل کریں گے حلدی ایک چاہ کا چمچ حلی مسالہ ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ اور پیسی لال ملچ ایک کھانے کا چمچ ڈال کر اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا ذائقہ جو واپس میں رچ بس جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹوماتر کا پیسٹ ایک کپ اور اسے ہم دو منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ٹوماتر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ سیری پائی کا شکین ہے تو آپ اسی طریقے سے بنایے بہت ہی مزیگی بنے گی ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دہی ایک کپ دہی کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیں اور پری شامل کریں اور دہی شامل کرنے کے بعد اسے ہم تقریباً دو منٹ کے لیے مزید بھونیں گے تاکہ سیری اور پائی کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور مسالہ جو اس کا اچھے سے بن جائے دہی اور ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس کی بنائی ہو کر تیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی پانی کو ہمیشہ گرم کر کے ڈالیں گرم کر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس کی گریوی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور گلنے میں اسے آسانی رہتی ہے تو ہم نے پانی جو ہے وہ گرم کر لیا ہے پانی ہم تقریباً تین سے چار کر اس میں شامل کریں گے پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں رل مل جائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں اس کا فیڈبیک لازمی دے پانی شامل کرنے کے بعد اس میں ہم دو عدد لیسن کے پیس شامل کریں گے یہ ڈالنے سے جو گریبی کا مزہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور اسے ڈھکن لگا کر ہم پوری رات ہلکی آج پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں جی اب صبح کا وقت ہے تقریب پن ساڑھے تین چار بجے گا تو ہم اسے چیک کریں گے تو دیکھیں جی ہمارے سیری پائج ہیں وہ بن کر تیار ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے بلکل بزار جیسا آیا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری ریش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالی سب بے اولادوں کو نیک اور سالی اولاد نصیب فرمائیں اللہ تعالی سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ